اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامی ہے کہ ٹھیک ایک گھنٹے بعد ایک اور بڑا جھٹکہ لگائے پی ڈی ایم کو اور اب جو حقیقت ہے وہ آہستہ آہستہ آیاں ہو رہی ہے کہ کس طرح عمر اتا بنجال صاحب کے خلاف ایک محاذ گرم کیا جا رہا ہے ہر طرف سے اور ان کو دباؤ میں لانے کے لیے ان سے اپنی مرضی کا فیصلہ لانے کے لیے اور ان کو ایکچلی نیچہ دکھانے کے لیے یہ سب کچھ جو ہے وہ یہ کہاں کہاں سے اوپریٹ ہو رہے اور اس کے اوپر عمر اتا بنجال صاحب سموار کے روز کیا کرنے والے ہیں یہ بہت ساری باتیں ڈسکس کرتے ہیں ایک تو نواز شریف صاحب نے بھی عمر اتا بنجال صاحب سے استیفہ کا مطالبہ کیا ہے ویسے کتنا ایک زوال کا وقت ہے میرے خیال میں اس سیاسی جماعت کے اوپر کہ ان کی ہسٹری اس طرح کی تخریب کاریوں سے بھری ہوئی ہے ایک وہ شخص جو مفرور ہے یہاں سے جس کا اپنا کوئی جو اداروں کو یہاں مطلوب ہے اور جس کی کریڈٹ پر صرف اور صرف دو نمری ہیں یہاں پر وہ ایک ملک کے سپریم کورٹ کے جیب جسٹس کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ استیفہ عوضہ چھوڑ دیں اور آپ استیفہ دے دیں برحال آج جو سب کی توقع تھی نیشنل سیکیورٹی کامیٹی کے اوپر اور میں نے آپ کو تقریباً اس اجلاس کے پہلے ہاں میں جب یہ چل رہا تھا کچھ لوگوں سے بات چیت ہو رہی تھی ہماری اس دوران بھی خبر لینے کے لیے تو ایک مجھے ایک بڑے مہتبر سورس نے یہ بات بتائی کہ جو نیشنل سیکیورٹی کامیٹی کا اعلامی ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ بالکل سپریم کورٹ سے اس میں تصادم نہیں ہوگا یہ الگ بات ہے کہ اس وقت تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں سوائے تیری کے انصاف کے جو میرے خال میں اس میں اس پورے کرائیسز میں جو سب سے مین سٹیک ہولڈر ہے جس کو سمجھا جانا چاہئے باقی سب یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز نہ ہوں تو وہ یہ ان کے بطابق جو اعلامی آئے گا وہ بڑا گول مول سوگا اور بڑا ملہ جولہ سوگا چونکہ فوج اس موڈ میں بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ ایک تو پی ڈی ایم کی جو ناکامی ہے ناہلیے ان کا بوجھ اپنے اوپر لے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کوئی ماز آرائی کرے تو اعلامیہ بہت انٹرسنگ ہے اس پورے اعلامیہ کو آپ اگر ڈیٹیل سے پڑھیں تو ایک لمحے کے لئے بھی آپ کو یہ نہیں لگتا کہیں پہ کہ اس اعلامیہ کو جواز بنا کر کل پی ڈی ایم کوئی بہت بڑا کھیل کھیل سکتی ہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کا میرے خیال میں بتائی جارہا ہے کہ یہ اعلامیہ جب ترطیب دیا جارہا تھا تو یہ کئی بار ایڈٹ ہوا کئی بار اس کے اندر جو لفظیں ان کی کانٹ چھانڈ کی گئی اور کئی بار کے مسلسل پروسس کے بعد یہ اعلامیہ جاری ہوا اور شاید یہی وجہ بتائی جاری کہ یہ اجلاس ختم ہونے کے کافی دیر بعد یہ جاری ہوا تو بتایا جارہا ہے کہ دونوں اطراف سے اس کو دیکھا جارہا تھا چونکہ نون لیگ کی یہ خواہش ضرور تھی کہ اس اعلامیہ میں کچھ ایسی چیزیں شامل کی جائے جو ان کو سیاسی طور پر ریسکیو کر سکیں الیکشن سے بھاگنے کے عمل میں لیکن اس کے اوپر فوج کا تینوں سربران کا متفقہ یہ وریان تھا کہ بھئی اس میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کم از کم اب اس اعلامیوں کو پڑھ کے کہ جس کو بنیاد بنا کر یہ تھیسز ڈیولپ کیا جائے کہ ملک کے اندر الیکشنز نہیں ہو سکتے یہ میں خیال بہت زبردست موو لی ہے فوج نے اور اب اس اعلامیہ کے مطابق کے حالات ٹھیک نہیں ہیں امن اعمہ کی صورتحال کا مسئلہ ہے اور جو شہدہ ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اور جو دہشتگرد ہیں ان کے آپریشنز کی بات کی گئی ہے اور یہ میرے خیال میں کہیں سے بھی جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ یہ محسوس نہیں کر رہے کہ ملک کے اندر اگر الیکشنز ہو گئے تو کوئی بہت بڑی تباہی آ سکتی ہے تو ایک تو یہ بہت زبردست ہے طریقہ انصاف کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے اور یہ انفیکٹ فوج کے لیے بھی بڑی اچھی خبر ہے کہ اس اعلامیوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے چونکہ فوج نے میرے خیال میں اب اعلامیوں سے بہت سیکھ لیا ہے یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے نون لیگ کے لیے انفیکٹ پوری پی ڈی ایم کے لیے اور یہ ان تمام لوگوں کی کامیابی ہے جو الیکشنز چاہتے ہیں اور الیکشن کا محول چاہتے ہیں اب اس سیکیورٹی کامیٹی کے اس اعلامی کے بعد کچھ ایک گھنٹے بعد تقریباً پیپس پارٹی کی جو کور کامیٹی تھی اس کا بھی اجلاس ہوا پیپس پارٹی کی کور کامیٹی میں جو ہے وہ انہوں نے اس بات کی اوپر زور دیا کہ پورے ملک میں تمام اسمبلیوں کے الیکشنز تو ایک ساتھ ہوں لیکن الیکشن جو ڈیلے کرنے کا پروسس ہے اس میں پیپس پارٹی جو ہے وہ کسی طور بھی اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں ان کو بھی یہ بات ضرور ہے کہ مشترکہ الامی میں وہ ہی کہتے ہیں کہ جو فیصلہ ہے جو اکسریتی فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درامت کیا جائے لیکن اس کے جو کچھ اور لوگوں نے اس کو ٹویڈ بھی کیا اس خبر کو کہ پیپس پارٹی عدلیہ کی جو عزت اور وقار ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہی میری دن میں لطیف خوشہ صاحب سے بھی بات ہوئی میں نے ان کے انٹریویو بھی کیا تھا وہ تمام لوگ اس چیز کے اوپر متفق ہیں کہ حکومت اس وقت شہباز شریف کی ہے اور جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے اس پوری کی پوری جو اس کرائیسس ہے اس کا ذمہ دار شہباز شریف ہے اب بات یہ ہے کہ جو حکومت اس وقت مطالبے کر رہی ہے عمرتہ بنجال صاحب استیفہ دے دیں کیا وہ استیفہ دے دیں گے کیا ان کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس کے بنیاد بنا کر اور سپریم جوڈیشل کانسل سے الگ ہو سکتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں ڈیٹیلز ہیں وہ بڑی انٹریسٹنگ ہیں ایک تو یہ کہ عمرتہ بنجال صاحب بلکل ڈٹے میں اپنے موقف کے اوپر وہ کھڑے اور وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے ایک چیز میں آپ کو ٹیکنیکلی بھی بتا دوں میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کی تھی کہ جتنا بھی یہ مومنٹم بنا ہو ہے جتنا پریشن سپریم کورٹ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا سموار کے دن سموار کو اگر سپریم کورٹ یا چیف جسٹس کوئی اور بنچ بناتے ہیں جو KPK کی جو پیڈشن ہے اس کو سنے گا تو ممکن ہے وہ کوئی دوسرا فیصلہ دے دیں چونکہ اس وقت جو مجھے لگتا ہے اداتی دور پر یہ اگر توہین عدالت نہ ہو چونکہ عزت اعترام تمام ججز کا برابر ہے لیکن فیصلے کے اوپر ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں تو مجھے ان فیصلوں کو پڑھ کے یہ اختلافی نوٹ جو تھے ان سب کو میں نے بڑی پھر سب کو ملا کر بھی پڑھا بڑی بارک بینی سے تو مجھے ایک چیز سمجھ آئیے کہ جو ججز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کے گرجز ہیں وہ نکال رہے ہیں ان نوٹس کے ذریعے یہ اختلافی جو نوٹس ہیں ان کے ذریعے وہ اپنے غصے نکال رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر تو ایک چیز مجھے یہ سمجھ آئیے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ بلکل ایسا ہی بنچ بنائیں گے جو الیکشنز کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرے گا چونکہ یہ بھی ایک ایشو ہے کہ اگر کوئی ایسا بنچ بنا دیا جو زد میں یا کچھ اور ایشوز بلا کر چونکہ یہ چیز تو بڑی واضح ہے کہ نوے روز سے اوپر جا نہیں سکتے کسی صورت نہیں جا سکتے اس کی اوپر سب ججز کا اتفاق ہے چونکہ آئین کے اندر یہ لکھا ہو ہے لیکن کوئی بھی ٹیکنیکل چیز سامنے لائی جا سکتی ہے تو وہ کوئی اور بنچ کوئی اور فیصلہ دے دے تو پھر ایک اور نیا کرائیسز پیدا ہو جائے تو یہ چیز بڑی واضح ہے کہ چیف جسٹس کسی دباؤ میں نہیں آرہے وہ سمار کو طریقہ انصاف کی جو پٹیشن ہے اس کو سننے جا رہے اس کو نمبر لگانے جا رہے اور جن لوگوں کی ابھی استعداد ہے یہ فل کوٹ بنے گا یا بنایا جائے تو اس کا کوئی امکان اس وقت تک موجود نہیں ہے چونکہ اگر یہ اس سٹیج کی اوپر آ کر یہ کامیاب ہو گیا جو مافی ہے جزیز کو پریشرائز کرنے میں تو ظاہر ہے پھر اس کے ایک پوری جوڈیشل جو ہسٹری ہے پاکستان کی اس کے اوپر تو وہ آلیڈی داغ لگے ہوئے مدتوں بعد کوئی ایک شخص آئیوہ جو اٹھا ہے جو کھڑا ہے جو بغاوت کر رہا ہے جو آئین کی بات کر رہا ہے جو ان سے بلیک میل نہیں ہو رہا اور اس وقت شاید ہم سب لوگوں کی اس چیف جسٹس کو ضرورت ہے جو آئین کے ساتھ کر رہا ہے ضرورت ہے نسین ظاہر ان کے پاس بڑی پارز ہیں لیکن ان کے خلاف ایک اور بڑی خوفناک قسم کی مہم جو ہے وہ اب شروع ہونے جاری ہے وہ ڈریکٹ اٹیک ہوگا ان کے اوپر اس لیے چیف جسٹس کے ساتھ ان تمام لوگوں کی اظہاری جاتی ہے جو پاکستان کے اندر الیکشنز چاہتے ہیں جو آئین جمہوریت کی اوپر یقین رکھتے ہیں جو آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں اور جو الیکشنز کی بات کرتے ہیں جو عمامی منڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ان کے لیے بڑے حوصلے کی بات ہے اور بالکل ان کی کسی بات کو وہ سیریس نہیں لے رہے وہ اپنا کام کریں گے اور یہ جو ریفرنس کی بات ہے اور ریفرنس جو ہے وہ اڑ جائے گا بالکل اس میں بغض ہے اس میں کوئی فیکٹ نہیں ہے یہ جو مسکنڈکٹ کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم کبھی بات کریں گے کہ مسکنڈکٹ جو الزام لگایا جارہا ہے بار بار عمرتہ بنیال صاحب کے اوپر یہ کتنا بھونڈا ہے اور صرف اور صرف اپنی مرضی کا بنچ لینے کے لیے حالات اتنے زیادہ خراب کر دی ہیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا خدا